ایک صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پاس آئے اور یہ نیت سے آئے کہ آج میں اپنے بیوی کی کمپلین کروں عمر بن خطاب کو کہ بہت زیادہ ہم اس سے جھگ جھگ کرتی لڑائی کرتی جب وہ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم گھر پہ دستک دی تو دستک دینے کے بعد تھوڑی آواز آنے لگی اور جب سنا تو عمر بن خطاب کی بیوی ان کو ڈاٹ رہی تھی جب سنا تو خاموش سے نکل گئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آر کہا کون تھا جو عمر بن خطاب پہ آئے تھا جب آپ خلیفہ تھے تب کی بات کر رہا ہوں کون تھا میرے دروازے پہ دستک مارا تو کہا عمر بن مہین میں تھا تو کہا کیا بات ہے کیوں وہاں پس جا رہے تھے تو کہا میں آیا تھے کم دل لگے کہ میری بیوی مجھے ذرا جگ جگ کرتی ہے لیکن جب آیا تو آپ کی خاتن ہو کر رہی تھی تو میں نے سوچا اب امیر الممین کہا یا اللہ تو میرا کیا میں نکل گیا وہاں سے تو ہمارے بن خطاب جانتے تھے کہ عورت میں کچھ چلا پر ہوتا جی اب اندر جانے سے اس کا فطرت ہے جیسا مرد کبھی کبھی غصے میں آتا ہے بوس کے وجہ سے محول کے وجہ سے حالت کے وجہ سے عورتیں بھی آ جاتی ہیں تو کبھی آپ گھر میں داخل اور آپ کی بھی بشروع ہو جائے کہ تمہارے فالسو یہ ہو رہا ہے تم یہ ملا کے دیتے ہو فلانی تو آپ کہیے جی حضور جی حضور جی حضور مر سے غلطی ہوئی غلطی ہوئی ٹھیک ہے ہو گیا چلو آگے بات کرو آپ کو پتہ ہے اتنا اس کا مزاج ہے کی وہ آتے ہی تھوڑا غصہ کر لیتی وہاں عاملے کو کار دیجی باقی رشتہ استوار ہے آپ پورا اس کو سیدھا کرنا چاہئے نہیں یہ آتے ترا مو سیدھا رہنا تو پھر کیا ہوں گا اتنی تیڑ کو برداشت کر لیجی باقی تو آپ کی سب خدمت کر رہی اچھی بھی رہتی ہے نا ٹھوڑا ہوتا ہے ہر کسی خود ایک مرتب